ہم اوندہ کافی بنانا بھی کیمیا گری سے کم نہیں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دونوں کے مطلق یہی سننے میں آیا ہے کہ بس ایک آنچ کی قصر رہ گئی ہر ایک کافی ہاؤس اور خاندان کا ایک مقصود نسکہ ہوتا ہے جو سینہ بسینہ حلق بحلق منتقل ہوتا رہتا ہے مشہر کی افریقہ کے اس انگریز افسر کا نسکہ تو سبی کو معلوم ہے جس کی کافی کے سارے زلے میں دھوم تھی ایک دن اس نے ایک نہایت پرتکلف دعوت کی جس میں اس کے خان ساما نے بہت ہی خوش ذائقہ کافی بنائی انگریز نے با نظر ہونسلہ فضائی اس کو موزد مہمانوں کے سامنے طلب کیا اور کافی بنانے کی ترقیب پوچھی حبشی نے جواب دیا بہت ہی سہل طریقہ ہے میں بہت سا کھولتا ہوا پانی اور دودھ لیتا ہوں پھر اس میں کافی ملا کر دم کرتا ہوں لیکن اسے حل کیسے کرتے ہو بہت مہین چنی ہوتی ہے حضور کے موزے میں چھانتا ہوں کیا مطلب کیا تم میرے قیم تیریشمی موزے استعمال کرتے ہو آقا نے غزبناک ہو کر پوچھا خان ساما سہم گیا نہیں سرکار میں آپ کے صاف موزے کبھی استعمال نہیں کرتا کافی امریکہ کا قومی مشروب ہے میں اب بحث میں نہیں الجنا چاہتا کہ امریکی کلچر کافی کے زور سے پھیلا یا کافی کلچر کے زور سے رائج ہوئی یہ بائن ایسا سوال ہے جیسے کوئی بے عدب یہ پوچھ بیٹھے کہ غبار خاتر چائے کی وجہ سے مقبول ہوئی یا چائے غبار خاتر کے باعث مگر ہم چینیوں کی رچی ہوئی حصے شامہ کی دعا دیتے ہیں کہ نہ منگول حکمرانوں کا جبر و تشدد انہیں پنیر کھانے پر مجبور کر سکا اور نہ امریکہ انہیں کافی پینے پر امادہ کر سکا تاریخ شاہد ہے کہ ان کی نفاست نے سخت قہد کے زمانے میں بھی فاقے اور اپنے فلسفے کو پنیر اور کافی پر ترجیح دی ہمارا منشاہ مریقی یا جینی عادت بن اکتہ جینی نہیں ہر ازاد قوم کا یہ بنیادی حق ہے کہ وہ اپنے مو اور میدے کے ساتھ جیسا سلوک جاہیں بے روک ٹوک کرے اس کے علاوہ جب دوسری قومیں ہمارے رساون نہاری اور فلودے کا مزاق نہیں اڑاتیں تو ہم دخل در معقولات کرنے والے کون مشرقی اور مغربی مشروبات کا معازنہ کرنے سے پہلے یہ بنیادی اصول ذہن نشین کر لینا ضروری ہے کہ ہمارے یہاں پینے کی چیزوں میں کھانے کی خصوصیات ہیں اپنے قدیم مشروبات مثلا یخنی ستو اور فلودے پر نظر ڈال لیے تو یہ فرق واضح ہو جاتا ہے ستو اور فلودے کو خالصا لوگوی مینوں میں آپ نہ کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں بلکہ اگر دنیا میں کوئی ایسی شئے ہے جسے آپ ماہورہ اردو میں بیاک وقت کھا پی سکتے ہیں تو یہی ستو اور فلودہ ہے جو ٹھوس غزا اور ٹھنڈے شربت کے درمیان ناقابل بیان سمجھوتا ہے آپ کے ذہن میں خدا نہ خاصتہ یہ شبہ نہ پیدا ہو گیا ہو کہ راکم و سطور کافی کے مقابلے میں چائے کا طرفدار ہے تو مضمون ختم کرنے سے پہلے اس غلط فہمی کا اضالہ کرنا بس ضروری سمجھتا ہوں کہ میں کافی سے اس لیے بیزار نہیں کہ مجھے چائے عزیز ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ کافی کا جلا چائے بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے ایک ہم ہیں ہوئے ایسے پشمان کے بس ایک وہ ہیں جنہیں چائے کے ارما ہوں گے